نقلی سمچار یا کہیں فرضی خبریں وشف ستھر پر اور بھارت میں ایک بڑا خطرہ بن چکی ہیں یہ ہنسہ بڑھکاتی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا دلی کے دنگوں کے دوران ایک بہت بڑا رول پلے کیا ایک بہت بڑی بھومی کا نبھائی نقلی خبروں نے فرضی خبروں نے ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بھے کا واتاورن بھی پھیلاتی ہیں جو کہ ہم نے دیکھا یا اب ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین کے سندھر میں بہت ساری جھوٹی خبریں اور من گھڑنت سمچار ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں بھارتی سندھر میں ہمارے پاس دو وششت قانون ہیں جو نقلی سمچاروں سے نپٹتے ہیں میرے حساب سے بھارتی دنڈ سہیتا یعنی انڈین پینل کورڈ اور سوچنا پردیوگک ادھینیم یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ نقلی سمچاروں سے پرمکھ روپ سے میں سوچتا ہوں بھارتی دنڈ سہیتا یعنی انڈین پینل کورڈ ہی نپٹتا ہے IPC کئی کھنڈوں دھاراؤں کے مادھیم سے فرضی سمچار اپرادوں سے سمندد ہے ادھارن کے لیے دھارا 504-504 جو شانتی بھنگ کرنے کے ارادے سے جان بوجھ کر اپمان سے سمندد ہے دھارا 505-505 ساروجنک شرارتوں کی نندہ کرنے اور دنگوں کے بیچ شطرتہ گھرنا یا دربھاونہ پیدا کرنے والی بیانوں سے سمندد ہے جو یہ بیان باجی ہوتی ہے جھوٹ موٹ کی دھارا 507 میں گم نام کمیونکیشن اپرادک دھمکی سے سمندد ہے جو اپرادک دھمکی دیتا ہے انونیمسلی دھارا 153-A دھرم، جاتی، جنم ستھان، نواز، بھاشا، آدھی کے ادھار پر ویبھن سموہوں کے بیچ شطرتہ کو بڑھاوا دینے سے سمندد ہے اور دھارا 295-A ان کرتیوں سے سمندد ہے جو دھرم اور دھارمک وشواسوں کا اپمان کرنا چاہتے ہیں تو کئی دھارائیں ہیں انڈین پینل کورڈ میں جو ڈیل کرتی ہیں ڈیریکٹلی، انڈیریکٹلی، فرضی سمچاروں سے، فرضی خبروں سے سوچنا پردیوگک ادھینیم 2000 یعنی انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ میں بھی دو دھارائیں ہیں دھارا 66D جو کمپیوٹر سنسدھان کا اپیوگ کر کے وقتی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور 67 دھارا سیکشن جو الیکٹرونک روپ میں اشلیل سمگری پرکاشت کرتا ہے یا پرسارت کرتا ہے حالانکہ یہ پروادھان وشیش دنڈنی اپراد تک ہی سیمت ہیں نقلی سمچار فرضی خبروں سے نپٹنے کے لیے کوئی ایک ویعاپک ویعاپک روپ ریکھا نہیں ہے نہ انڈین پینل کورڈ میں اور نہ ہی انفرمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ میں تو وہ ایک ہمیشہ ایک ایک چیلنج رہتا ہے عدالتوں نے عدالت عدالتوں نے معاف کیجے اس معاملے پر حال ہی میں کئی طریقے سے گمبیر چنتہ بھی ویقت کی ہے بھارت کے سروچ نیالے نے بھارت سرکار کو نردیش دیا تھا کہ کوویڈ نائنٹین پر جھوٹی سوچناوں کے پرسار کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سنشوردن ہونا چاہیے اور دلی اچ نیالے نے دنگوں کے کارن سوشل میڈیا کے اپیوگ کے بارے میں ایک یاچکہ پر کیندر سرکار سے بھی جواب مانگا ہے سپریم کورٹ نے عطیت میں بھی سوشل میڈیا کے دروپیوگ پر چنتہ ویخت کی ہے کئی ایسے انسیڈنٹس ہیں ایکزامپلز ہیں انسٹینسز ہیں پچھلے سپتمبر میں سپریم کورٹ نے کیندر کو سوشل میڈیا کے دروپیوگ کی جانچ کے لیے دشاہ نردیش تیار کرنے کا نردیش بھی دیا تھا اور کیندر نے سنبھاوت اس آدیش کو آگے بڑھاتے ہوئے سوچنا پردیوگ ادینیم کے تحت بچولیوں کی بھومکہ کو وینمت کرنے والے دشاہ نردیشوں کا ایک مسودہ بھی تیار کیا ہے ڈلی اچنیالے اس سمیں ایک یاچکہ پر سنوائی کر رہا ہے میرے حساب سے جو سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارم سے گلت جانکاری اور گھرنیت بھاشن کو ہٹانے کی مانگ کرتی ہے لیکن آپچارک کانون کے آبھاو میں مطلب in the absence of specific law کیونکہ ایک specific law نہیں ہے تو آپچارک کانون کے آبھاو میں عدالتوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پر مجھے یقین ہے کہ آنے والے سمیں میں بھارتی سنسد یہ فرضی خبریں اور نقلی سمچار سے نپٹنے کے لیے ایک وشش یا یا وشش کانون بنائے گی جیسا کی سنگاپور نے کیا ہے پشلے سال انہوں نے بھی خاص کانون بنائے فیک نیوز سے ڈیل کرنے کے لیے یا فرضی خبروں سے ڈیل کرنے دنیا بات